اتحادی حکومت نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ تہہ کروا دیا ہے کہ اب پارلیمنٹ واقعی سپریم ہوگی اور سپریم کورٹ کی ڈکٹیٹرشپ مزید نہیں چلے گی اس ترمیم کے ذریعے حکومت نے سپریم کورٹ سے کروڑوں عوام کے منتخب کردہ وزرہ آزم فارق کرنے کا خود ساکتہ اختیار بھی چھین لیا ہے چھبیسویں ترمیم کے ذریعے انیسویں ترمیم کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب ججیس کی تائناتی کا اختیار ججیس سے چھین کر عراقین سینٹ اور قومی اسمبلی پر مبنی ایک بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا گیا ہے نئی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سمیت عالی عدالتوں میں ججیس کی تائناتی سے متعلق آرٹیکل 175 اے میں تبدیلی کی گئی ہے اب سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیر جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے چار سینئر ججیس سمیت چار عراقین پارلیمنٹ بھی موجود ہوں گے جن میں سے ایک سینٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی کا نام وزیر آزم جبکہ ایک سینٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی کا نام قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف دیں گے ججیس کا تقرر کرنے والے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے بارہ ارکان ہوں گے جن میں سے آٹھ کا تعلق قومی اسمبلی جبکہ چار کا تعلق سینٹر سے ہوگا سپریم کورٹ کے سینئر جج کو چیف جسٹس تائینات کرنے کی بجائے اب تین سینئر ججیس کے نام اس پارلیمانی کمیٹی کو بھیج جائیں گے جو ان ناموں میں سے کسی ایک کو بطور چیف جسٹس تائینات کرنے کی سفارش کرے گی اس کے بعد وزیر آزم صدر کو نوٹفیکشن جاری کرنے کی سفارش کریں گے منظور شدہ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے عوضے کے مدت تین سال کے لیے ہوگی اور اگر کوئی چیف جسٹس اس عرصے کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر یعنی پیسٹ سال تک نہیں پہنچتا تب بھی اسے بطور چیف جسٹس تین سال کے مدت پوری کرنے کے بعد ہی ریٹائر سمجھا جائے گا نئی ترمیم کے بعد اب اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی تو سپریم جوڈیشل کانسل اس جج کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وقت دے گی اگر وہ جج مقرر مدت میں اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بناتا تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل ہی دیکھے گی جبکہ کانسل ججز کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے الگ سے بھی توائد اور زوابت تشکیل دے سکتی ہے پارلیمنٹ نے 26 آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے اختیار سے متعلق موجود قانون 184 کی سب کلاس تین میں ترمیم کی ہے اب سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں نہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی ادارے کو کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے نئی ترمیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ کسی ہائی کورٹ میں زیر سماد مقدمند میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو وہ یہ مقدمہ کسی دوسری ہائی کورٹ میں بھی متقل کر سکتی ہے اسی طرح بل میں آئین کے آرٹیکل 199 کے کلاس ایک میں بھی ترمیم کی گئی ہے اب اسے شکھ ون اے کہا گیا ہے جو ہائی کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق ہے اس ترمیم میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی معاملے پر نہ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ کسی ادارے کو کوئی ہدایت دے سکتی ہے اسی طرح آئین کے آرٹیکل دو سو تین ڈی میں ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت کسی بھی اپیر کو متعلقہ آلہ عدالت بارہ ماہ کے اندر نپٹانے کی پابند ہے چھبیسویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 191 کا اضافہ کیا گیا ہے یہ آرٹیکل آئینی بینچوں کی تشکیل سے متعلق ہے اس بل کے مطابق آئینی بینچوں کی تعداد اور ان کی مدت کا فیصلہ سپلیم جوڈیشل کمیشن کرے گا جوڈیشل کمیشن ان آئینی بینچوں میں تمام صوبوں سے تعلق اکنے والے ججز کی برابر نمائندگی کو یقینی بنائے گا اس آئینی بینچ کے پاس موجود اختیارات کسی دوسرے بینچ کو تفویز نہیں کیے جا سکتے ججز کی تائیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی کارروائی ان کیمرہ ہوگی تاہم اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا اب بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کو اس ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ اس آئینی ترمیم سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے آئینی اور پارلیبانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب کے مطابق حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنے حامی ججو کو نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ ان کو زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ججز جن کے بارے میں حکومت اور اپوزیشن کا خیال ہے کہ یہ ان کے ججز نہیں ان کے اختیارات کو کم کر کے کوئی انتظام کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے لیکن آلہ عدلیہ میں تقسیم کا ایک ایسا تاثر پائے جاتا ہے کہ یہ ہمارے جج ہیں اور یہ آپ کے جج ہیں احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس آئینی ترمیم کا بنیادی مقصد ایسا انتظام کرنے کی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا آئینی بینچ ہو جس کو بلانے اور رکھنے کی اختیارات جوڈیچل کمیشن کے پاس ہوں احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ حکومت کو یہ خوف تھا کہ متوقع طور پر نئے چیف جسٹس کوئی ایسا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جس سے حکومت کا قائم رہنا مشکل ہو جائے لہٰذا آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات اور عدلیہ کی آزادی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس انتظام سے عدلیہ کی آزادی پر اتنا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جوڈیچل کمیشن میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کے ساتھ ساتھ دیگر رکن اور سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز بھی شامل ہوں گے اور وہاں مشترکہ فیصلہ سازی ہوگی تاہم ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور پارلیمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ ماضی میں عدلیہ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ذاتی پسند اور ناپسند سے ایسے فیصلے دیئے جن کی توجیہ کرنا بھی مشکل تھی اس لیے اب عدلیہ کو مزید فریہ ہینڈ نہیں دیا جا سکتا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا